نمسکار میں پی ام ڈی ای ن ای سنگ اور آپ دیکھ رہے ہیں کمال ہے آپ اس وقت کی بہتی بڑی خبر کی بات کرنے والے ہیں اور ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ آج جو مقابلہ ہوا تھا پی این جی اور نپال کے بیچ اگر وہ نہیں دیکھا تو آپ نے کچھ بھی نہیں دیکھا جی آن دوستو ایسا کیا ہوا اور بہتی رومانچک ایسے کہہ سکتے ہیں کہ لانسٹ سانس تک مقابلہ اٹکا رہا اس پرکار سے لگا کہ کبھی ایسا لگ رہا تھا کہ پی این جی جی جائے گا کبھی ایسا لگ رہا تھا کہ نپال جی جائے گا لاشٹ میں بھی بلکل ایک ایک گیند پر ایسا لگ رہا تھا کہ کبھی نپال جیتنے والا تھا کبھی پی این جی جیتنے والا تو اس کا پورا نیرنے کیا رہا وہ ساری باتیں اس ویڈیو میں کرنے والے ہیں تو ویڈیو گن تک بنے رہی ہے اور اگر آپ چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آگن دبا لیجئے تاکہ آپ کو اگلا اپ ڈیٹ بھی سب سے پہلے چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں وہ بتا دیتا ہوں دوستو کس میچ کے اندر گلتیاں کیا رہی اور جو گلتیاں رہی اس کا جکر پہلے بھی ہو چکا ہے میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو لے کر آیا تھا صبح ہی اسی میچ کے لیے جو کہ یہاں پہ جو سندیپ لامیچھانی ہے کیپٹن ہے وہ بیچار کر رہے تھے آگے کی وہ پلاننگ کر رہے تھے اس میں ان کا کہنا تھا کہ ٹوپ اوڈر کا چلنا سب سے مہتوپورن بات ہے دوسری وہ بات کر رہے تھے کہ تیسرے نمبر پر کسے کھیلائے جائے دوستو انہوں نے بیچار منتھن کر کے ایک اچھا ٹوپ اوڈر چنا بھی تھا لیکن ویسا نہیں ہوا جیسا وہ چاہ رہے تھے یعنی کہ ایک کپتان کو جیسا یہاں پہ ٹوپ اوڈر چاہیے تھا اس پر کھڑا نہیں اترا آج بھی ٹوپ اوڈر اور میں بھی یہاں پہ یہی وجہ سب سے یہاں پہ ویک پوئنٹ ماند رہا ہوں تو دوستو اگر ہم بات کریں یہاں پہ پی این جی کی تو پی این جی نے دو سو بانوے رن بنائے آٹھ وکیٹ خوکر پچاس اوڑوں میں جو کہ ایک اچھا لکشے ہم کہہ سکتے ہیں اور پہلی بار ایک اچھا لکشے ہمیں دکھائی دیا ہے اس پوری سیریز کے اندر ہی یعنی کہ اتنا بڑی آلکشے ابھی تک پہلے نہیں ملا تھا اور اگر بات کریں یہاں پہ بولرز کی نیپالی بولرز کی تو سب سے یہاں پہ زیادہ ایکنومی نو کی روپ سے ایس کامی نے دی نو اوڑوں میں کیاسی رن دیئے انہوں نے کافی زیادہ مہنگے ثابت ہوئے ربی لامی چھانی بھی کافی زیادہ مہنگے ثابت ہوئے جسے ان کا ٹیلینٹ کہہ سکتے ہیں اس کے حساب سے بہت زیادہ مہنگے تھے کیونکہ انہوں نے 6.20 کی ایکنومی سے یہاں پہ رن دیئے 62 اور ایک وکیٹ لیا وہیں پہ یہاں پہ ایری ٹھیک تھا کہہ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سراف بھی بڑیہ بولنگ کری اور شیک نے سب سے اچھی بولنگ کری 3.83 کی ایکنومی کرتے ہوئے انہوں نے یہاں پہ ایک میڈن بھی اور نکالا اور 6 اوروں میں 23 رن دیئے تو اگر کل ملا کر بات کریں تو جو بولنگ ڈپارٹمیٹ تھا وہ آج کچھ نے کچھ یہاں پہ ہلکا دکھا اور اچھا سکور کرنے میں کامیاب ہو گئی پینجی کی ٹیم لیکن اتنا اچھا بھی سکور نہیں تھا دوستو کی اسے چیس نہ کیا جاسکے اور اگر بات کریں یہاں پہ کسل بھٹیل کی تو انہوں نے ایک اچھی پاریک ہی کہہ سکتے ہیں لیکن اتنی اچھی بھی نہیں کہہ سکتے جتنی ان کے مائنے سے ہونی چاہیئے کیونکہ انہوں نے صرف 32 رن بنا 28 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے اور 6 چوکے انہوں نے لگائے تھے اس کے بعد ٹوپ اوڈر نہیں چلا ایک کے ساتھ صرف 6 رن بنانے میں کامیاب ہوئے کس گیندوں کا بھی سامنا کیا انہوں نے اور اس کے بعد تیسرے نمبر کی جو سندیپ لامی چانی بات کر رہے تھے کنال وہ جیرو رن پر آؤٹ ہوئے 6 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے اور دوستو اس ٹائم مجھے ایک بار ایسا لگ رہا تھا کہ اب نیپال کی ٹیم جیت نہیں سکتی سارے راستے بند ہو سکے ہیں اس کے بعد ایری آئے انہوں نے 15 رن بنائے اور 15 رن بنا کر وہ بھی چل دیئے تب ایک بار سے مجھے لگا کہ اب تو بند کر دینا چاہیے یہ دیکھنا ہی میچ اب کوئی یہاں پہ آسا ہی نہیں ہے لیکن پوڈیل نے پھر سے یہاں پہ ثابت کر کے دکھایا کہ نیپال کا اول راؤنڈر بلے بات جب بہت زیادہ اچھا کھیل سکتا ہے نہ کہ اول اس سمیں کھیلی جب ٹیم پریس رائز تھی جبکہ اس سمیں کھیلی جب اس کی جرورت تھی دوستو اس کے بعد یہاں پہ 34 رن کی پاری شیک نے کھیلی اس کے بعد جو سارکی ہیں انہوں نے 17 رن کی پاری کھیلی سارف نے یہاں پہ 7 رن کی پاری کھیلی کامی نے 18 رن کی پاری کھیلی ایری نے بھی 18 رن کی پاری کھیلی یعنی کہ اگر بات کریں دوستو تو یہاں پہ نیپال کے بلے باجوں نے یہاں پہ بیٹنگ کر کے نہیں دکھائی بلکہ جو بولرز تھے انہوں نے اچھی بیٹنگ کر کے دکھائی اور اول راؤنڈر جو کی پوڈیل ہیں وہ بہت اچھا پردرسن کیا انہوں نے لاشٹ کے اندر جب یہاں پہ دس رن چاہیے تھے سات یہاں پہ بولو میں تو اس سمیہ کہیں نہ کہیں ایک پہ حساب سے کہیں تو بھاگے نے بھی ساتھ نہیں دیا دوسری حساب سے کہیں تو اس ٹائم یہاں پہ جو بلے باز تھے وہ صرف اور صرف بولرز تھے تو ہم اتنا بھشواس جتا بھی نہیں سکتے تھے لیکن ایک بار لگ رہا تھا کہ بھی جیت سکتا ہے نیپال لیکن ایسا نہیں ہوا اور یہاں پہ چھے رن سے نیپال ہارا ہو سمیں جو کہ کہیں نہ کہیں اگر بات دیکھی جائے تو ٹوپ اورڈر نیا چلنے کے باوجود اور لگاتار وکیٹنے کے باوجود یہاں پہ نیپال نے اچھا یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ میچ کھیلا اور لاشٹ تک اڑے رہے ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جیت کے موہیں سے جا کر واپس آ گئے ہیں دوستو اس کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے اپنی ویچار بھی کومنٹ سیکسن میں جرور لکھئے چلیے آج کے لیے ترہا رکھتے ہیں پھر آپ کے سامنے آج کو تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ چلنے پھر نئے ہوں چلنے کو سبسکرائب کریں بیل آئکہ نمال لیجے تاکہ آپ کو اپ ڈیٹ بھی سب سے پہلے ملس کے